بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں آپ کا میذبان موسیل شہداد مغل اور آپ میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل لکھ رہے ہیں نای کہ میں آٹھ فر وی کے بعد ہوایں اپنا روخ تبدیل کر چکے ہیں اور عمران خان صاحب کے حوالے سے بہت ساری پوزیٹیف خبریں سامنے آ رہی ہیں ہر نئی ڈیویلمنٹ کے ساتھ ہر نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہو رہا ہوں تو اب کی اپ ڈیٹ اس ٹائم کی اپ ڈیٹ جو اس ٹائم فرس ٹائم پہ خبر آئی ہے صبح کے ٹائم پہ وہ آپ کو دینے جا رہا ہوں وہ خبر بڑی ہی پوزیٹیف ہے وہ خبر بڑی آپ کے پاکستان طریقہ انصاف کے لوگوں کے لیے انتہائی پوزیٹیف خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ مریم نواشنیف صاحبہ مریم نواشنیف صاحبہ کو این اے 119 میں جو زبردسی جتوایا گیا تھا جو ان کو سیٹ ان کی نکلوا کر جو وہ ہار رہی تھی آر او کے ذریعے وہ سیٹ ان کو جتوائی گئی اور سیٹ کا جو ہے وہ اس سیٹ کا اس ہلکے کا این اے 119 کا ریزلٹ جو ہے اس کو منپلیٹ کر کے اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی اور اس میں کامیاب ہوئے اور آٹھ گھنٹے کا ریزلٹ روکنے کے بعد ریزلٹ انونس کر کے مریم نواشنیف صاحبہ کو جتا دیا گیا حالانکہ مریم نواشنیف صاحبہ اپنی قومی سمبلی کی سیٹ اور اپنی سوائی سمبلی کی پی پی وان فائیو نائن کی سیٹ دونوں سیٹیں ہار رہی تھی رات سات آٹھ بجے مطلب جب پولنگ ریزلٹ آنا شروع ہوا اس سے لے کر صبح سات بجے تک جتنے نتائج آئے جتنے پولنگ سویشن کے ریزلٹ آ رہے تھے ہر ریزلٹ کے مطابق مریم صاحبہ ہار رہی تھی لیکن رات کو پھر ایسا کیا ہوا کہ پانچ شہ گھنٹے کے لیے ریزلٹ رکے اور خلائی مخلوق نے پانچ گھنٹے میں آکے مریم صاحبہ کو اتنے ووٹ ڈالے اتنے ووٹ ڈالے صبح دس بجے حالات بدل گئے واقعات بدل گئے جذبات بدل گئے اور مریم صاحبہ کا ووٹ اچانک لکھوں میں چلا گئے اور ہزاروں کی لیڈز سے مریم صاحبہ دونوں سیٹے جیت گئی تو یہ کیسے ہوا اور یہ کیوں ہوا وہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہے پچھلے دو دن سے آپ کو ایکسپوز کر کے بتا رہے ہیں کہ انہوں نے داندلی کیسے کی ہے میں اس میں اپنی دو ترین ویڈیوز کر چکا ہوں کہ کس طرح داندلی کی گئی کیسے مینج کیا گیا بلکہ یہ داندلی نہیں یہ داندلہ ہے ایک تو تر داندلی ہوتی ہے کہ الیکشن پولنگ ڈے شروع ہونے سے پہلے جو دس بڑا زار کی لیڈ اڈوانس رکھ کر داندلی کی جاتی ہے اور کچھ ووٹ ہوتا ہے کہ ووٹ کینسل کر کے داندلی کی جاتی ہے یہ دو ترین کے تو پہلے اجاد ہوئے ہوئے تھے اس سیلیکشن میں ایک نیا ترین کا اجاد انہوں نے کیا ہے وہ ہے بدماشی بدماشی یہ کی ہے کہ فارم فورٹی فائیو کے مطابق ایک بندہ جیت رہا ہے فارم فورٹی فائیو آپ کو اتنے جنوں سے ذکر ہو رہا ہے تو ہر بندے کو پسچے لگیا ہوگا کہ فارم فورٹی فائیو کیا ہوتا ہے تو فارم فورٹی فائیو جو ہر پولنگ سٹیشن کا ایڈزلٹ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں جو ہر ایجنٹ کو ملتا ہے کسی بھی امیدوار کے اب فارم فورٹی فائیو جتنے بھی پولنگ سٹیشن کے کٹھے کر کے ایک الکے کا ایڈزلٹ جو بنتا ہے اس کو فارم فورٹی سیون کہتے ہیں اب فارم فورٹی فائیو کے مطابق ایک بندہ جیت رہا ہے تو آپ نے آر او سے فارم فورٹی سیون جاری نہ ہونے دیا اس کو اٹھا لیا فارم فورٹی فائیو حالانکہ ان کو پتہ ہے دوسرے بندے کے پاس ہیں اس کے باوجود فارم فورٹی سیون میں دوسرے بندے کو جتا دیا جو کہ ہار رہا تھا تو اب آپ کو پتہ ہے آپ کہا کہ اکل مند ہو کہ آپ نے کس طرح کی نکل کی ہے کہ اکل بھی آپ نے استعمال نہیں کی کہ آپ نے دیکھو اب آپ کو پتہ ہے کہ دوسرا جو کینڈیٹ آس کے پاس فارم فورٹی فائیو ہیں اور فارم فورٹی فائیو کونٹ کرو گے تو میں ہار رہی ہوں تو پھر میں کیسے جیت رہی ہوں تو اس طرح کر کے جیت کے آپ نے اپنی جیت کو اس طرح شکست میں تبدیل کروایا کہ آپ نے ایسی بے وکوفی کی ہے کہ آپ کی کافی ساری سیٹیں آپ کے ہاتھ سے نکل چکی ہیں کون چودری صاحب علی سیٹ گئی اٹک سے دو تیر سیٹیں چلی گئی اب جو ہے اب دو بڑی خبریں آئی ہیں ایک خبر ناظرین کرام آئی ہے پشاور ہائی کورٹ سے ایک بڑی خبر آئی ہے لاہور ہائی کورٹ سے لاہور ہائی کورٹ ناظرین کرام مریم نواز اور علیم خان کی جیت پر کی جیت پر جو ہے وہ الیکشن کمیشن سے جواب طلب کر لیا ہے الیکشن کمیشن کو بلائیا ہے کہ بتاؤ یہ تم نے کیسے جتایا ان کو الیکشن کمیشن کے آر اوز میں یہ چونکہ یہ فارم فورٹی سیون جاری کر کے ان کو جتایا ہے فورٹی فائی میں وہ ہار رہے ہیں فورٹی سیون میں جتا دیا ہے فورٹی فائی لے کر مخالف کینڈیٹ جو ہیں وہ کورٹ میں چلے گیا ہیں اب کوٹ نے جب وہ سارا کچھ دیکھا ہے تو کوٹ نے الیکشن کمیشن کو بلالیا کہ بتاؤ بھائی آپ نے جتا کیسے دیا یہ تو ہار رہی ہے یہاں پہ آپ نے کیسے جتا دیا تو ان کو جواب طلب کر لیا گیا ہے ان کو دلت میں بلالیا گیا الیکشن کمیشن کو اور یہ خبر اس پیم کی بڑی خبر ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ کی اپنی سیٹ ان کے ہاتھ سے نکل رہی ہے یہ طریقہ انصاف کے لوگوں کے لیے بڑی خوشائن اور بڑی پوزیٹیو خبر ہے اس لئے میں نے سٹار میں کہا تھا کہ یہ بہت اچھی خبر ہے طریقہ انصاف والوں کے لیے ایک خبر آئی ہے لاہورہی کورٹ سے دوسری خبر ناظرین اکرام آئی ہے پشاورہی کورٹ سے پشاورہی کورٹ نے بھی الیکشن کمیشن کو طلب کیا ہے اور الیکشن کمیشن کو کہا ہے کہ جتنے بھی قومی اسمبلی کے حلقے اور صبائی اسمبلی کے حلقوں میں میرے پاس درخواستیں آ رہی ہیں ان تمام کی کونٹنگ دوبارہ کر کے دو اور مجھے آیا کہ جواب دو کہ تم نے یہ یہ فلان فلان سیٹوں پر کیسے جتایا کسی کو اب الیکشن کمیشن وہاں پر بھی جواب دینے کے لیے حاضر ہوگا اور لاہورہ ایکورٹ میں بھی حاضر ہوگا تیسری خبر اب جب یہ سارا کچھ ہوا تو اس کے بعد اس کے بعد الیکشن کمیشن نے کیا کیا جب دو جگہ سے طلب ہو گیا الیکشن کمیشن تو الیکشن کمیشن نے بہت سلکوں کے نتائج خود ہی روک دیئے یعنی کہ قومی اور صبائی اسمبلیوں کے ایسے ایس ہلکے جو ابھی باقی تھے جن میں بھی منپلیشن ہونی تھی یا پیچھے سے جو بھی میں نے جھوڑا ہے جیسے بھی ہوڑا ہے پارٹی قراری ہے گورنمنٹ قراری ہے جو اسٹم کے ارٹیکر حکومت بیٹھی ہوئی ہے جو بندہ بھی قرار ہے تو اس کے مطابق جو ابھی سیٹنگ ہونی تھی جو یہ دو ستین سیٹیں جو ہے اور مطلبہ بھار کومی اسمبلی کی دو چیٹیں تھی اور کچھ سبائی اسمبلی کی سیٹیں تھی ان کا نتائج جو ہے الیکشن کمیشن نے روک دیئے ہیں اور ان نتائج میں این ایک سو تیس میاں نواز شیف صاحب والا ہلکہ بھی شامل ہے اب یہ پانچ چی ایسے ہلکے ہیں جو ناظرین کرام جن کا رزلٹ روک دیا گیا ہے اور وہ رزلٹ اس میں اگر آ گیا تو این ایک سو تیسے جو ہے وہ علیم خان صاحب بھی ہاریں گے این ایک سو انیس لاہور سے مریم نواز شیف صاحب بھی ہاریں گی این ایک سو تیسے نواز شیف صاحب بھی ہار جائیں گے اس کے علاوہ این ایک سو تیسے حمدہ شباز صاحب کا بھی چیلنج ہوا ہ ہے چوتھی سیٹ وہ چار سیٹ ہیں تو سیدھی سیدھی لاہور سے ان کے ہاتھ سے نکل رہی ہے اس کے بعد اس کے بعد پورے پاکستان میں دو سیٹیں ہیں این اے فورٹی نائن اور این اے ففٹی اٹک سے وہ چیلنج ہوئی ہوئی ہیں این اے ایک سو اٹھائیس لاہور سے اون چودری والی سیٹی چیلنج ہوگئی ہوئی ہے تو یہ بائیس کے قریب ایسی سیٹیں ہیں جو کوٹ میں چیلنج ہو چکی ہوئی ہیں تو ان میں سے اب ساری کی ساری کل آپ کو میں بلکہ اپنی اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ ایک خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے ایک بڑی شخصیت کی تو اس میں کیا کیا ڈیلنگ ہوئی ہے اس ڈیلنگ میں یہ بھی چیز تیہ ہوئی ہے کہ آپ کی جو سیٹیں جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ دکھا دہی ہوئی ہے آپ ان سیٹوں کو عدالت میں لے کر جائیے آپ کے حق میں فیصلہ ہوگا اب جانی جتنی سیٹیں گئی ہیں عدالت میں وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے کارکنان کے حق میں آئیں گی اور ان کے حق میں اس سوالے سے فیصلہ سنایا جائے گا یہ چیزیں اور یہ باتیں تو تیہ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب مریم صاحبہ یا نوازنی صاحب اگر خواب دیکھ رہے تھے کہ وہ خود پرائیم سٹر بنیں گے ان کی بیٹی مریم صاحبہ چیف منسٹر بنیں گی پنجاب کی تو وہ خواب ابھی آدھے ادھورے ہیں ابھی بہت سے اس کے امتحان باقی ہیں میاں صاحب نے بہت جگہ پہ جو ہے وہ منپلیشن کرنے کی کوشش کی 63 سیٹوں پہ آکے انہوں نے وکٹری سپیچ کر ڈالی اس سب کے باوجود میاں صاحب شاید یہ بھول رہے ہیں کہ ابھی ان کے اور امتحان باقی ہیں میاں صاحب ابھی چوتھی دفعہ پرائیم سٹر نہیں بن سکتے یہ بات میں پچھلے کئی جنہوں سے کرتا آ رہا ہوں آج بھی کروں گا میاں نوازنی صاحب چوتھی دفعہ پرائیم سٹر نہیں بن رہے یہ بات میں آپ کو کر رہا ہوں لکھ کے دی جاتا ہوں اپنے خون سے لکھ کے دے دوں میاں صاحب چوتھی دفعہ پرائیم سٹر نہیں بن رہے وہ اپنا یہ خواب دیکھنا چھوڑ دیں کیونکہ بعض خواہشیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیشہ نامکمل رہ جاتی ہیں تو میاں صاحب شاید یہ والی خواہش آپ کی انہی خواہشات میں تے ایک ہے تو اس بات کو تسلیم کر لیجئے کہ آپ کی یہ خواہش کمپلیٹ نہیں ہونی اس کے لیے آپ اچھیت کنڈے استعمال نہ کی دیئے اپنی شخصیت پر مزید کیچر مت اچھروائیے آپ کی شخصیت پر پہلے ہی بہت داغ لگ چکے ہیں تو یہ نہ ہو کہ اتنے داغ لگ جائیں کہ آپ کی ساری شخصیت ہی داغدار ہو جائے بار میں آپ کو کوئی یاد کرنے والا نہ رہے تو اس لیے وہ کام کر کے جائیے کہ جن کاموں کے بعد لوگ آپ کو یاد رکھیں تو یہ جو آپ نے حرکتیں کی ہیں اس کے بعد آپ کو قوم کیسے یاد رکھ سکتی ہے تو اس لیے آپ پالیٹیو بنے عالی ظرف رکھئے اور اپنی ہار کو تسلیم کیجئے بجائے اس کے زبردستی کسی کے مینڈیر پر ڈاکہ ڈالیے اس کے علاوہ ناظرین اکرام کل جو ہے تیبہ راجہ صاحب کی جو ہے وہ ان کی زمانت ہو گئی ہے وہ چونکہ پیٹی اے کی جیل میں قید خواتین تھی ان میں سے ایک خاتون تیبہ راجہ صاحبہ تھی تو ان کو جو ہے وہ جیل سے رہا کر دیا گیا ہے ان کی زمانت ہو گئی ہے اس کے علاوہ ناظرین شباز شریف شباز شریف کا ایک خطاب ہے وہ میرے صاحب نے سوشل میڈیا سے گزرا تو میں نے کہا اس کو میں آپ کے ساتھ اس کا ذکر کروں گا اس کو شیئر کروں گا اب شباز شریف صاحب نے کسی جگہ خطاب کیا الیکشن کمپین میں شباز شریف صاحب کہتے کہ میں اپنی قوم کے نوجوانوں تم لوگوں کو جو ہے میں پڑھاؤں گا لکھاؤں گا اور پڑھانے لکھانے کے بعد باہر کے ملک بیجوں گا پھر تم لوگ وہاں سے پیسے کماؤں گا دلر کماؤں گا پاکستان واپس بیجو گے اور تم لوگوں کی انٹرنیشن لیول پر میں عزت بنواؤں گا یعنی کہ میاں صاحب یہ نہیں کہتے کہ میں پاکستان کو ٹھیک کروں گا آپ پڑھ لکھے پاکستان میں اچھے پیسے کماؤں گے اور پاکستان میں رہ کے پاکستان کی تعمیر کے لیے کام کرو گے میاں صاحب کا ویجن ٹو کی کماؤں گا اور اس میں وہ دوبارہ سے ایسا ماحول کر دیں گے کہ لوگ نوجوان خود با خود چھوڑ کے چلے جائیں گے بعد میں میاں صاحب کہیں گے میں نے خود کہا تھا میں نوجوانوں کو باہر بیجوں گا پر میں لکھنے کے لیے اور پھر وہاں سے وہ ڈالر کماؤں گا پاکستان میں بیجیں گے تو یہ ان کی سٹیم سیچویشن ہے تیسری ایک اور خبر یہ ہے کہ فردوس آشہ قوان نے جو ایک جو ہے وہ اس میں وردی میں تائینات شخص پر تھپڑ مارا تھا اس کے موپر تماشا مارا تھا اس سلسلے میں الیکشن کمیشن نے پندرہ فروری کو فردوس آشہ قوان صاحبہ کو طلب کر رکھا ہے ایک یہ خبر ہے یہ آج کی ابیتہ کی تمام بڑی خبریں ہیں اس کے بعد جو نئی خبریں آتی جائیں گے اس کے اس کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوتا رہیں گے ابھی کے لیے تنا یہ اپنا خیار رکھئے گا اس بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں لازمی کمر بکس میں اپنی دائے کا اظہار کیجئے اللہ حافظ